سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائنڈ ڈی اپوزٹ آف این انٹیجر آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیجرز کے اپوزٹ سے کیا امراد ہے اپوزٹ کہتے ہیں مخالف کو اور انٹیجرز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک انٹیجرز کا سیٹ ہے اس میں زیرو ہوتا ہے پوزیٹیو نمبرز ہوتے ہیں جیسے وان ٹو تھری اینڈ سو آن اور نیگیٹیو نمبرز ہوتے ہیں جیسے ان کی کلیکشن کو ہم انٹیجرز کہتے ہیں پوزیٹیو نمبرز کے ساتھ آپ پلس کا سائن لگائیں یا نہ لگائیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے نیگیٹیو نمبرز کے ساتھ مائنس کا سائن لازمی لگانا ہوتا ہے انٹیجرز کے اپوزٹ کو ہم نمبر لائن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک نمبر لائن ہے یہ ایک سٹریٹ لائن ہوتی ہے جس پہ ہم انٹیجرز کو اس طرح سے ایرنج کرتے ہیں کہ اس کے بالکل میڈل میں ہم زیرو کو ایزا ریفرنس پوائنٹ رکھتے ہیں زیرو کی رائٹ سائٹ پر پوزیٹیو نمبرز اور لیفٹ سائٹ پر نیگیٹیو نمبرز کو رکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس نمبر لائن پر نمبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے اور اس فاصلے کو ہم ون یونٹ بھی کہتے ہیں اور ون سٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں کسی انٹیجرز کا اپوزٹ کیا ہوگا اپوزٹ وہ ہوگا اگر ہمارے پاس وہ انٹیجرز زیرو کی ایک سائٹ پر جتنے سٹیپ دور ہے اس کا اپوزٹ زیرو کی دوسری سائٹ پر اتنے ہی سٹیپ دور ہوگا اس کو سمجھتے ہیں ایک ایک اگزیمپل سے جیسے ہمارے پاس فور ہے تو فور زیرو کی رائٹ سائٹ پر ہے اور کتنے سٹیپ دور ہے وان، ٹو، ٹری اور فور سٹیپ دور ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فور کا اپوزٹ ہوگا وہ 0 کی left side پر 4 step ہی دور ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں 1, 2, 3 and 4 اس کا مطلب ہے کہ 4 کا opposite minus 4 ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہم example لیں minus 6 کی ہم نے minus 6 کے opposite کو دیکھنا ہے کہ minus 6 کا opposite کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ minus 6 0 کی کونسی side پر ہے left side پر اور کتنے step دور ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 steps یا 6 units دور ہے اس کا مطلب ہے کہ minus 6 کا جو opposite ہوگا وہ 0 کی right side پر 6 step دور ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو ہمارے پاس minus 6 کا opposite کیا آگیا 6 آگیا کچھ اور examples دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہو minus 8 ٹھیک ہے تو اس کا opposite اب کیا ہوگا students اسی طرح سے اگر آپ number line سے دیکھیں تو وہ 0 کی دوسری side پر 8 steps دور ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ minus 8 کا opposite کیا ہوگا 8 ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی number ہو جیسے 50 ہے تو 50 کا opposite کیا ہوگا minus 50 ہو جائے گا اب اسی طرح سے ہم کچھ اور examples کر لیتے ہیں ہمارے پاس question ہے find the opposites of the following integers ہمیں کچھ integers دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان کے opposites find out کرنے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے opposite of minus 1 is اب دیکھیں minus 1 کا opposite کیا ہوگا جو کہ one step right side پر 0 سے دور ہوگا number line آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور وہاں سے ہم نے opposite بتانا ہے تو minus 1 کا opposite کیا ہو جائے گا plus 1 یا 1 ٹھیک ہے اس کے ساتھ plus لکھیں یا نہ لکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا next ہے opposite of 15 تو opposite of 15 students کیا ہو جائے گا minus 15 ٹھیک ہے اور next number ہے opposite of 0 اب دیکھیں number line بھی ہم نے zero سے distance دیکھنا ہے تو zero سے zero کا کوئی distance نہیں ہے ٹھیک ہے zero number line پر ایک ہی number ہے اس کا مطلب ہے کہ zero کا opposite zero ہی ہوگا next ہے opposite of minus 7 تو minus 7 کا opposite بہت easy ہے کیا ہوگا 7 ہوگا 7 لکھیں یا plus 7 لکھیں تو students آج ہم نے دیکھا کہ integers کے opposite کو ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں موسیقی